بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک خوش الحان آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا اس کی آواز پر مرد و عورت بچے سبھی قربان تھے کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لئے جمع ہو جاتے ان بھول بھلیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو بڑھاپے کی وجہ سے آواز بھدی ہو گئی تو اس شاہ کے آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوز رہا اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا نام و شورت سب رخصت ہو گئے ویرانی اور گمنامی میں فاکے پر فاکے گزرنے لگے اس پر بے کسی کا عالم تھا خلق کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا یا اللہ جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری توازو ہوتی تھی اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزہ ہو گئے ہیں ہائے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھی سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو یا اللہ آج یہ دن نہ دیکھتا سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے مو موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غارنما گڑھے میں جا بیٹھا روتے ہوئے اس نے عرض کیا اے اللہ آج میں تیرا مہمان ہوں ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لئے کوئی پناہگاہ نہیں اے اللہ آشنا بیگانے ہو چکے اپنے پرائے ہو چکے اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرہ نہیں سارنگی بجانے والا اس طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسوں رو رہا تھا بارگاہی الہی میں اس کے یہ ندامت کے آنسوں قبول ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلان بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب بوجہ بزرگی آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں ہم نے اپنے فضل کو اس کے لئے خاص کر دیا ہے اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراں اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دئیے قبرستان کے نزدیک شکستہ غار نما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے جن کا چہرہ اور داڑی آنسوں سے تر تھی اسی اچ کے ندامہ سے ان کو یہ مقام ملا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس غار کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کروں اسی اصنا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھینک آ گئی جس سے ان کی آنکھ کھل گئی خلیفت المسلمین امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر غلب حیبت سے وہ کانپنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بزرگ لرز براندھم ہیں تو ارشاد فرمائے کہ خوف مت کرو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی خوشکبری لائیا ہوں سارنگی والے کو جب آپ رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے حق تعالی کی انعائیات کا علم ہوا ندامت کا حال تاری ہو گیا اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا اپنی غفلت اور حق تعالی کی رحمت خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں جب سارنگی والا بزرگ کو خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اس نے اپنی سارنگی کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالی کی محبت و رحمت سے محبوب رکھا تھا تو نے شاہ رائے حق سے میری رہزنی کی تھی تو نے ہی ستر سال تک میرا خون جگر پیا یعنی تیری ہی وجہ سے لہو لہب اور نافرمانی کرتے کرتے بڑا ہو گیا اس مرد پیر کی گریہ زاری اور آہو بکا سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص تیری یہ گریہ زاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے تیری جان اب حق تعالی کے قریب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے اللہ عز و جل کے حضور گناہگار کے آنسوں کی بڑی قدر و قیمت ہے حق تعالی گناہگار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسوں کو شہید کے قطر خون کے ہم وزن رکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے اسے نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوں کے سبب اللہ تعالی نے اس پر اپنا خاص فضل فرمایا اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر قائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں رب تعالی کے ہاں گناہگار کے آنسوں کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہِ ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین